اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم قرآن فہمی کے سلطلہ سوالات و جوابات میں آج نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ السماوات میں اور الارض میں ہے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا فارمولہ موجود ہے جو دنیا کی کشش لالچ حیرس حیوث سے بندے کو ازاد کر سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے میں پہلے ایک مثال آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں سروس مین ہیں جس بھی ادارے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ملازمت اختیار کرتے ہیں تو ملازمت کے کانٹریکٹ میں انہیں کچھ سولیات آفر کی جاتی ہیں کہ آپ کو اتنی تنہا دیں گے آپ کو گھر کی سولت ہوگی آپ کو گاڑی دیں گے آپ کو آفس دیں گے آپ کو کمپیوٹر دیں گے یا انٹائٹلمنٹ کے مطابق گھر کے لئے نوکرچہ کر دیں گے یا اور سولتیں تو وہ اس بندے کے اسٹیٹس کے مطابق اس کے ساتھ ایک معاہدہ تیہ ہوتا ہے جسے اپوائنمنٹ کا آفر لیٹر کہتے ہیں اس کے تحت بندے کے ذمہ جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ یہ کہ آپ اس آفس میں یہ یہ ذمہ داریاں کریں گے اور آپ کو یہ یہ سولتیں دی جائیں گے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ نوکری جوائن کرتا ہے اس کے عوضے کے مطابق اسے آفس پروائیڈ کیا جاتا ہے آفس کا فرنیچر دیا جاتا ہے آفس میں کمپیوٹر اور دیگر چیزیں دی جاتی ہیں اس کو پی اے یا پی ایس دیا جاتا ہے اسے گھر الارٹ کیا جاتا ہے کار کی سولت دی جاتی ہے یا جو بھی سولتیں وہ سب آجر کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہوتی اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک وہ نوکری میں موجود رہے اگر وہ ملازمت چھوڑ دے نوکری سے نکال دیا جائے یا ریٹائرمنٹ ہو جائے تو وہ تمام سولتیں جو اسے حاصل ہوتی ہیں جو الارٹ کی گئی ہیں وہ اسے واپس کر کے جانا ہوتا ہے اب وہ ساری سولتیں جب تک وہ استعمال کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکاری فیسیلٹیز ہیں جو مجھے ملازمت کے لیے دی گئی ہیں اب ہم اس سیچویشن کو عام آدمی اپنی زندگی میں جب دیکھتا ہے تو اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ خالق و مالک کی طرف سے مخلوق کے ساتھ معاہدہ تیہ پاتا ہے کہ آپ کو فلان سٹیٹس میں فلان جگہ پہ ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے آپ کے نصیب میں یہ یہ سہولتیں ہیں جو آپ پچھلے عالم سے لکھوا کے لائے تھے اور آپ نے یہ یہ ڈیوٹیاں کرنی ہے اب یہاں ہمیں جو بھی سٹیٹس ملا اس میں کوتائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس الارٹ شدہ زمین جہدات مال اسباب وسائل کو اپنا ذاتی سمجھ لیتے ہیں قانون یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے دی گئی ہیں قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّمْ وَمَتَاهُنْ الْحِينَ اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ اور مطاعِ حیات رکھ دی گئی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے اب جتنی زندگی ہم نے یہاں جینا ہے اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیقات کو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم انہیں اللہ کا دیا سمجھ لیں تو پھر مِسْ يُوز نہیں کرتے اور پھر ان کی ملگیت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے جس طرح ریٹائر ہونے والا ملازم سرکاری سہولتیں واپس کر کے جاتا ہے اور پیچھے سے آنے والے نیکسٹ جو اس کا جو عودے کو ٹیک آور کرتا ہے اسے وہ چیزیں الارٹ کر دی جاتی ہیں اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں جو کچھ والدین کی وراست سے ملا انہیں استعمال کے لیے دیا گیا تھا انہوں نے استعمال کیا جب وہ چھوڑ گئے تو ہماری پوسٹنگ ہوئی وہ ہمیں وراست میں دے دیا گیا اسی طرح کل کو ہم چھوڑ جائیں گے ہماری اولادوں کو یا ورسا کو وہ وراست منتقل ہو جائے گی اگر ان ساری توفیقات کو اور سارے سٹیٹس کو ہم اللہ کا دیا اور الارٹڈ سمجھ لیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہی نہیں پیدا ہی نہیں ہوتا کہ جو شرک کی کیفیت کو پیدا کرے بزرگان دین نے اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں شرک کی ڈیفینیشن بتائی وہ یہی کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کی ملکیت میں اپنی ذاتی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے میں نے کمایا میرے مال میری اولادیں میرا مال میرا گھر میری جائدہ دیں یہ جو میری میری کا سارا معاملہ ہے یہی صوفیاء کے نزدیک شرک کہلاتا ہے جس طرح سرکاری مکان کو ہم اپنا کہنا شروع کر دیں تو وہ ہمارا نہیں ہو جاتا وہ ہمیں ایک نوکری تک الارٹ شدہ ہے اور ہمیں استعمال کرنا ہے تو ہماری زندگی میں یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں الارٹڈ ہیں اور ہم اسے اللہ کی سرکاری حیثیت میں اس کو اون کرتے رہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ایک وقت مقرر تک مجھے استعمال کرنی ہے پھر مجھے چھوڑ جانا ہے جب میں چھوڑ جاؤں گا تو میری جگہ آنے والا سیکسیسر انہی چیزوں کو استعمال کرے گا اگر یہ طرز فکر واضح ہو جائے لِللہِ ما فِ السماواتِ وَمَا فِ الْأَرْد تو بہت سارے معاملات سے بندہ بچ سکتا ہے میرے مرشد کریم کا یہ فرمان میرے لئے مشعل راہ ہمیشہ سے راہ ہے آپ نے فرمایا پیغمبرانہ طرز فکر یہ ہے کہ شیع کی طرف دھیان جانے سے پہلے دھیان اللہ کی طرف جائے اور پیغمبروں کی طرز فکر اگر ہمیں ڈاپٹ کر لیں تو غور کر لیں کہ پیغمبروں نے نہ کبھی کوئی منافق ہوا نہ مشرق ہوا نہ کاذب ہوا نہ فاسق ہوا نہ فاجر ہوا تو اتنے سارے یوں بیڈ انٹینشن بہت خرابی والی چیزیں ہیں ان سے اگر ہم بچنا چاہیں تو پیغمبروں کی طرز فکر کو اڈاپٹ کر لیا جائے کہ شیع کی طرف دھیان جانے سے پہلے دھیان اللہ کی طرف جائے اور ہم اسے اللہ کا دیا سمجھ کے استعمال کریں تو اللہ کے بندگوں بندوں میں شامل ہونے کا شرف بہت آسانی سے مل سکتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اشیاء کی حقیقت یا حقیقت الاشیاء کا علم عطا فرما دے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور ہمارے استعمال میں رہتے ہوئے ہم اس کے استعمال کنندہ ہیں مالک نہیں ہیں یوزر ہیں اونر نہیں ہیں یوزر بن کے رہا جائے تو اللہ کے بندے ہیں ساری چیزیں ہمارے لئے ہی بنائی گئی ہیں خلق لکم ما فیل ارد جمعیہ خلق کیا گیا تمہارے لئے جو کچھ الارض میں ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق تعافیٰ فرمائے وما علینا اللہ البلاء ہمارے لئے